اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں حکیم ندیم رضا ناظرین دباہ خانہ سے آپ کی پیش قسمیں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بخیر و آفیت ہوں گے اور میرے بتائے کوئی دنسوں سے خوب خوب کامیابی اور کامرانی آپ حاصل کر رہے ہوں گے دوستو بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیا وارسپ کیا کول کیا اور وہ یہ بول رہے ہیں کہ حکیم جی ٹائمنگ کو فوری طور پر بڑھانے کے لیے بتاؤ تو مارکیٹ کی گولی کے بارے میں تو ہمیں نولیز ہے نہیں کیونکہ پروڈکٹ پہ تو ہم کام کبھی کرتے نہیں ہیں اور نہیں پروڈکٹ پہ کبھی کام کیا ہے اور نہیں پروڈکٹ کے بارے میں کبھی کسی کو ذکر کیا ہے نہیں بتایا لیکن کبھی کبھی لوگوں نے شکوا کیا بہت زیادہ ریکویٹ کیا تو کبھی کبھی ہم نے ذکر کیا ہے لیکن زیادہ تر ہمارا مارکیٹ کے پروڈکٹ پہ اتفاق نہیں ہے کیونکہ ہم سارے آئیٹم ساری دوائے خود بناتے ہیں تو یا تو آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں یا آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے خود بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو جڑی بھوٹیوں کی پہچان ہے نولیج حاصل ہے جڑی بھوٹیوں پر عبور آپ کو حاصل ہے تو آپ خود بنا لیں طریقہ میں آپ کو بتا لیتا ہوں یہ ویڈیو میں نے پہلے بھی اپلوڈ کی تھی بڑھ کے گولی والی تو بڑھ کی گولی آپ کو بنانی ہے وہ کس طریقے سے بنانی ہے آج میں پھر ذکر کر دوں بڑھ کا دودھ آپ کسی برگد کے پیڑ سے نکال لیں برگد کا پیڑ یا بڑھ کا پیڑ اس کو بولتے ہیں نکال لیں قریب آپ پر پچاس گرام نکال لینا ہے بہت ساری گولیاں بن جائیں گی پچاس گرام آپ بڑھ کا دودھ نکال لیں اور پھر آپ نے منیمیم تیس یا پیتیس گرام لینی ہے فٹکری فٹکری آپ نے کچھ ہی رکھنا ہے بہت سو لوگوں نے پہلا کمنٹ کیا تھا پہلے ویڈیو پر کہ حکیم جی فٹکری کو بریہ کریں یا بھولیں کیا کریں کچھا رکھنا ہے یا بھولنا تو کچھا ہی رکھنا ہے پیتیس گرام فٹکری آپ نے لے لیا اور پچاس گرام بڑھ کا دور آپ نے لے لیا دونوں کو آپ شامل کر لیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں پھر آپ کو لینا ہے شہد اصلی اس میں شہد اصلی کا ہی کمال ہے شہد اصلی کا اور بڑھ کے دور کا کمال تو شہد اصلی ہونا چاہیے اگر شہد اصلی نہیں ہوا تو ہو سکتا یہ گولی کام بھی نہ کریں تو آپ نے شہد میں گونڈ کر ضرورت انصار شہد آپ نے شہد میں گونڈ کر آپ نے گولیاں چنے کے برابر بنا لینی ہے اور ان کو آپ دھونڈی سکھالے کڑک کر لیں جب یہ گولی بن کے تیار ہو جائیں سوک جائیں تو آپ نے کنٹینیو یہ استعمال کرنا ہے منیمیم دو مہینہ تک دو گولی روزانہ آپ رات کو سوتے وقت گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں ارشاء اللہ کھاتے ہی ایک گھنٹے بعد میں آپ کو اچھا امنگ ہونی اٹھارٹ ہو جائے گی اور ٹائمنگ میں آپ کی بے پنہ اضافہ ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو دی گئی جانکاری پسند آئی ہوگی اچھ لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو پریشہ حالوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ پریشہ حالوں کا میرے اور آپ کے ذریعے بھلا ہو جائے چلیے بہت جلد ملتے ہیں امدہ نسخے کے ساتھ بہترین جانکاری کے ساتھ آپ میرا برابر سپورٹ کرتے رہیں کیونکہ آپ کے سپورٹ کی ندیم رضا کو بے انتہاں ضرورت ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ